اور ہیدر آباد کی یہ خصوصی ہے کہ ہیدر آباد شہر میں آپ کہیں سے بھی انٹر ہو جائیں تو کھڑے اور بریکر آپ کا استقبال کریں گے یہ دیکھیں اب آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھڑا مین روڈ پہ اب مزے کی بات ہے کہ یہ سڑک جیسے کنیکٹ ہو رہی ہے اس ہائیوے میں ادھر بھی ایک کھڑا کمال کی بات ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں اس وقت ہم ہیدر آباد میں علمدار چوف پہ کھڑے ہیں یہ کاسم آباد کا آریہ ہے اور ہم آپ کو یہاں پہ سڑک کی صورتحال دکھاتے ہیں ہم علمدار چوک سے نیشنل آئی وی تک جائیں گے مطلب جہاں پہ راجپوتانو ہسپیٹل ہے پھر اوپر روڈ مین سپر آئی وی کو کنٹ کرتا ہے جو ہیدر آباد بائی پاس پہ یہ ہیدر آباد سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر آفٹر کراچی اس روڈ میں آپ دیکھئے گا کہ کھڑے کتنے ہیں اور سپیڈ بریکر کتنے ہیں ایک کھڑے سے نکلیں گے دوسرا کھڑا آئے گا دوسرے کھڑے سے نکلیں گے تیسرا گا یہ آگیا ہے در یہ تیسرا کھڑا ہے دو اسی وقت ہم کروس کر چکے جیسے میں نے بات کی شروعات کی تھی اور سپیڈ بریکر بھی دیکھئے گا یہ کاسم آباد ہے جس کو لوگ بڑا پوش ایریا سمجھتے ہیں ہیدر آباد کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوش ایریا کے حالات شاید ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں پوش ایریا کی یہ والی ڈیفینیشن اپ بن گئے یہ ایک یہ یہ تھوڑا زیادہ والا جس پہ بریک کرنا پڑا ایک یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا روڈ بے یہ والا یہاں پہ بھی گاڑی کو سلو کرنا پڑے گا کھڑے اور سپیڈ بریکر دیکھئے گا یہاں سے علمدار چوک سے ہائیوے تک مطلب راجپوتنا ہسپیڈل تک جو کل ملا کے کوئی ایک کلومیٹر یا ڈیٹھ کلومیٹر کم افاصلہ بنتا ہے یہ یہ سپیڈ بریکر آ گیا اور سپیڈ بریکر کی سائز دیکھیں یہ سپیڈ بریکر کم اور کار بریکر زیادہ لگتا ہے میری گاڑی کی سپیڈ اس وقت بہت سلو ہے ایک تو دوسری ٹریفک کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ بھی دیکھ پائیں گے کتنے کھڑے کتنے بریکر یہ جی ایک اور کار بریکر آ گیا یہ دیکھیں اس کی سائز دیکھیں گاڑی کے بمپ سے آپ کو پتہ لگتا ہوگا گاڑی کتنی اوپر جاتا ہے بریکر لیتے ہو اب اس بریکر سے گزریں ہیں تو یہ سامنے بریکر یہ کھڈا آ گیا یہ بائک اور گدے گاڑی آپ نے دیکھا کہ اس کھڈے سے گزری اب ہم بھی گزریں یہ جی کھڈا ہیدر آبادی جی سیکنڈ لارج سٹی آف سند کوئی مزاگ کی بات تھوڑی اب یہ سپیڈ بریکر جہاں سے بندہ گزر رہا ہے یہ دیکھیں یہ والے سپیڈ بریکر آ گیا یہ دیکھیں دس دس میٹر کے اوپر سپیڈ بریکر ہے اور دس دس میٹر کے اوپر ایک کھٹا ہے اب اس بریکر سے نکلیں یہ سامنے دیکھیں کھٹا یہ روڈ پہ کھٹا کیا روئے ہیں اب کھٹے سے نکلیں یہ دیکھیں سامنے گاڑی سل ہو گئی یہ بریکر یہ دیکھیں کیا پہ شہریہ ہے کاسم آباد سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر تو یہاں سے انداز لگائیں کہ باقی شہروں کی کیا پوزیشن ہوگی یہ جی ایک اور اسپیڈ بریکر یہ جی دیکھیں یہاں پہ یہ اسپیڈ بریکر ٹھیک ہے آج درجنگ سے زیادہ ہو چکے ہوں گے یہاں تک اب سامنے پانی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی کھٹا ہے یا بریکر ہے لیٹسی اللہ پہ توقع کرتے ہیں فیریہ سے بزر گئے پانی سے اب کیونکہ مجھے راگپتہ کی طرف سے اوپر نیشنل ہائیوے پہ یا سپر ہائیوے پہ بائی پاس پہ چڑنا ہے تو یہاں سے میں سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاؤں گا اگر سامنے جاؤں گا تو وہاں پہ ایک ڈیٹھ درجن پور سپیڈ بریکر ہوں گے یقینا اب یہ دیکھیں یہ مین روڈ پہ یہ کھڑا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں آگے آگے آپ نہیں دیکھ پائے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھڑا مین روڈ پہ اب اس سے تھوڑا سا ہم سائٹ کر کے گزر دیں کیونکہ احتیاط اپنگ کرنے پڑے گی کیا سلوشن ہے اور ہمارے پاس یہ کھڑے دیکھیں یہ سڑک دوسری سڑک پہ کنیکٹ ہوتی اور کنیکٹ ہوتے یہ دیکھیں گا یہ جی کھڑا یہ کھڑا یہ سامنے گاڑی کھڑوں سے آ رہی ہے کھڑوں سے لڑتے ہوئے آ رہی ہے اچھا جی یہ پھر یہ ادھر کھڑا ہے اور خطرنا قسم کا کھڑا ہے یہ سلو ہونا پڑ گا یہ دیکھیں گاڑی ہل جاتی پوری یہ کاسم آباد کا وہ شیریہ ہے سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں اب یہاں سے پھر سے آپ سپیڈ بریکر گینے گا یہ جی سپیڈ بریکر کم کھڑا اس کے ساتھ ہی خڑا ہے یہ دیکھیں یہ سپیڈ بریکر کراس کی ہے یہ دوسرا سپیڈ بریکر کمان ہے یہ جی کار بریکر آ گیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سپیڈ بریکر نہیں یہ کار بریکر یہ دیکھیں سائز دیکھیں اور بریکر کا کوئی سلوپ ہو تو چلو ٹھیک ہے گاڑی آرام سے گزر جائے لیکن یہ بلکل لے کر ہم سے کھڑے بریکر ہیں یہ دیکھیں اس بریکر کی سائز دیکھیں سائیڈ کر کے گزرانے پڑے گی اب یہ بریکر گزرا اب یہ دیکھیں جہاں پہ بندہ کھڑا ہے یہ بجلی کے کھمپے کے پاس ایک اور کار بریکر کیا کر سکتا ہے ایدر آباد زندہ آباد یہ جی ایک اور سپیٹ بریکر اب اس بریکر سے نکلیں پھر یہ سپیٹ بریکر یہ دیکھیں جو بندے ہیدر آباد شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ لیں اس سندھ کے دوسرے سب سے بڑے شہر کو اور اس کی خوبصورت سی سٹکوں کو یہ ایک اور سپیٹ بریکر گوڈ ہو گیا جہاں یہ دیکھیں بھائیس آپ رانگوے سے ہا رہے ہیں اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ رانگوے والوں کو بندہ کچھ نہیں کی سکتا ان کی مشبوری ہے ہر کوئی بندہ فوڈ نہیں کر سکتا پیٹرول اب جی ابھی تک کتنے بریکر ہوئے آپ اگر گنیں گے تو میرے خال میں کوئی کھٹے اور بریکر ملا کے کوئی تیس ہو جائیں گے اگر بریکر ہی ہم کاؤنٹ کر لیں تو شاید ڈیٹ درجن ہوں گے یہ سامنے مین سڑک آ رہی ہے جو فردر مجھے کنیکٹ کرے گی ہیدر آباد بائی پاس پہ اب مزے کی بات ہے کہ یہ سڑک جیسے کنیکٹ ہو رہی ہے اس ہائیوے میں ادھر بھی ایک کھٹا کمال کی بات ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اللہ ہم بہنہ واہ جی واہ جی واہ جی واہ کہیں تعریف رہنا جائے ہم سے کرنے کو اب یہ میں روڈ پہ آئے ہوں اب کھٹوں سے جان چھوٹی یہ سامنے آپ کو فلائیوور نظر آ رہی ہوگی یہ بائی پاس کی فلائیوور ہے ہیدر آباد بائی پاس کی اور یہاں سے میں لیفٹ سائیڈ لوں گا اور سیدھا اوپر چلا جاؤں گا ہیدر آباد بائی پاس پہ تو آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کتنا خوبصورت شہر ہے ہمارا ہیدر آباد اور اس کی اندرون شہر کی سڑکیں کتنی پیاری ہیں کتنی خوبصورت ہیں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مٹھی کی سڑکیں بہت اچھی ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہیدر آباد کا تو کوئی جواب نہیں تو یہ آپ نے وہ جواب دیکھ لیا ہے ہیدر آباد کا اور ہیدر آباد کی یہ خصوصیت ہے کہ ہیدر آباد شہر میں آپ کہیں سے بھی انٹر ہو جائیں تو کھڑے اور بریکر آپ کا ستاک پال کریں گے جیس فار شو اور آپ کہیں سے بھی انٹر ہو جائیں آپ راجبوتا انہ والے ہیں ambro آپ بڑین تھٹا کی طرف سے پڑین کی طرف سے آتے ہیں ہز리اباد تو وہاں سے انٹر ہو جائیں آپ تھٹا کی طرف سے آجاتے ہیں تو آپ جیسے کوٹوری کر Geor یہاں سے رہے ہیں اور پیچھے سے وہ گاڑی ولا جم کرتا ہوا رہا تھا راؤں گوے والوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے دیار پیپل افراد تو جی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے سیچوشن جہاں پہ ہیدر آباد شہر کی تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں کہ ہیدر آباد آپ کو کیسی لگتا ہے آپ کی ایریا کی سڑکیں کیسی ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تو کن کو کرنا چاہیے اور جن کو کرنا چاہیے ان سے بھی ہم ریکوست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹھیک کریں Thank you